بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا جو طریقہ کار ہے سبقہ وہ سیم وہی ہے جو آپ نے پہلے سیکھ لیا ہے پہلے پڑھ لیا ہے تو اب اس سبقہ پھر دوبارہ ایڈ کیا گیا ہے اسی طریقہ کار کو تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک فرق بھی ہے اور ساتھ میں یہ ہے کہ کچھ نئے الفاظ بھی ایڈ کیے گئے ہیں اور اچھے خاصے الفاظ ہیں جو آپ نے امید کرتا ہوں کہ پہلے آپ نے یہ نہیں پڑھے ہوں گے تو لہٰذا ایک تو ہے الفاظ نہیں ملیں گے دوسرا یہ ہے کہ وہ طریقہ کار جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے تو وہ ذہن میں اچھے انداز میں بیٹھ جائے راسی خوجے تو بہرحال کہتے ہیں اتدریب السالیسو تیسری مشک تیسری تدریب کہتے ہیں اجر تمرین الاتیا کما فی المثالی کہتے ہیں آنے والی مشک کو حل کرو آنے والی مشک کا اجرا کرو یا آنے والی مشک کو جاری کرو جیسا کی مثال میں یعنی جس طرح مثال کے اندر جاری ہوا ہے یہ تو اسی طرز کو اسی عمل کو آپ اختیار کرتے ہوئے تو یہ سارا عمل یا جو مشک ہے اس کو حل کریں تو اب اس کے اندر سیم یہ چیز ہے کہ سامنے ایک بندہ ہے تو اب اگر وہ مرد ہے تو اس کے بارے میں آپ سوال کریں من حاضہ یعنی حاضہ اس میں اشارہ کے ساتھ اگر وہ عورت ہے تو اس کے ساتھ آپ اس میں اشارہ جو ہے من حاضی ہے ٹھیک ہے تو اب پچھلے سبق اندر جواب میں یازمیر کا بھی اضافہ تھا اب اس کے اندر ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن سبق کی حد تک اگر پڑھیں گے تو پھر اسی انداز میں پڑھیں گے جو اس نے انہوں نے مثال کے اندر اس سلوپ بیان کیا ہے کہ من حاضہ یہ کون ہے تو اگر وہ سامنے براہ ڈاکٹر ہے تو کہیں گے حاضہ طبیبون یہ ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے یہ فزیشن ہے یا حکیم ہے یا معالی جن اس کے پھر کئی معانی آتے ہیں تو اب میں ارز کر رہا تھا کہ اگر آپ نے سبق کی حد تک پڑھنا ہے تو پھر صرف سارے جملے جو دو صفحات پر آ رہے ہیں یہی طرح پوری کتاب ہی ہے تو آپ اسی سلوپ پر پڑھیں جو انہوں نے بس بیان کیا ہے لیکن آپ اگر اس کو اچھے انداز میں سیریس لے کر پریکٹس میں لائیں گے اچھے انداز میں جملوں کو بار بار پر بدل کر خود ہی مطلب اس کو پریکٹس ملیں گے تو اس میں آپ کا جو ذہن ہے تو وہ وسیع ہوتا چلا جائے گا اس کو وسط ملے گی تو لہٰذا اس کے اوپر بھی آپ حاضر طبیبی یازمیر کا اس کے اوپر بھی اسمال کا سکتے ہیں اسی طرح جہاں جہاں مناسب ہو تو وہاں آپ لگا سکتے ہیں تو اسی طرح اور بھی اس کے انداز ہیں جس طرح میں ارز کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو طبیب ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کی ایک استلائی تعریف بھی ہے تو وہ استلائی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو طب کا پیشہ اختیار کرنے کا قانونن مجاز ہو یعنی قانونی طور پر بھی اس کو اجازت ہو تو وہ طبیب یا ڈاکٹر کہلاتا ہے اس کے علاوہ بھی بعض اپنا نام لیں لیتے ہیں لیکن وہ حقیقی طور پر جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں ہے ٹھیک ہے وہ نیم حکیم جیسے نہ ہوتا ہے تو بہرحال یہ انہوں نے جو اسلوب یا جو مثال بیان کی ہے اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پوری مشک کو حل کرنا ہے لیکن اس ایک مثال کو میں آپ کے ساتھ مختلف زاویوں سے مختلف انگل سے بیان کرتا ہوں تاکہ جن عباب کی خواہش ہو کہ مختلف انداز میں بھی طریقہ کار مل جائے تو وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں مناسب لگے تو جملے بنا سکتے ہیں اب اسی جملے کو حازہ طبیب یہ ڈاکٹر ہے تو اس کو آپ مختلف انداز میں لے جائیں مثال کی طور پر جو پچھلی مشکل تھی اس کے طرز پر لے جائیں کہ حازہ طبیب یہ میرا ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بھی جملہ بانجے گا حازہ طبیب زیدین یہ زیاد کا طبیب ہے یہ زیاد کا ڈاکٹر ہے مطلب ہوتا ہے نا باز کا مطلب ہسپیٹل میں ہو تو وہاں پر جب بیڈ ملتا ہے اس کو علاج کے لیے ایک بیڈ ملتا ہے تو وہاں پر پھر ڈاکٹر بھی پائنٹ ہو جاتے ہیں کہ مطلب یہ اس مریض کے لیے یہ ڈاکٹر ہے فلان کے لیے فلان کے لیے وہاں پر بقیدہ پرچیاں لگ جاتی ہیں چٹیں لگ جاتی ہیں کہ اس مریض کو کس نجات کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس انداز میں یہ کہ حازہ طبیب زیدین یہ زیاد کا طبیب ہے یہ زیاد کا ڈاکٹر ہے یہ ایسی طرح اس کے اوپر پھر بار بار نام بدلیں ٹھیک ہے اسی طرح ضمیر بھی لے کے آ سکتے ہیں کہ حازہ طبیب یہ اس کا ڈاکٹر ہے تو طبیب ہو اس میں جو ساتھ میں حاز ضمیر ہے اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ طبیب ہو جو ہے تو اب پڑھنے میں تو اس کو ہو پڑھیں گے جیساً حازہ طبیب ہو جب اس کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے لیکن جب اس کو الگ پڑھیں گے مثال کے طرف حازہ طبیب ہو میں جو طبیب ہو کی جو ساتھ حازمیر ہے تو اب جب اس کو الگ پڑھیں گے تو حازمیر ٹھیک ہے اس انداز میں اس کا نام لیں گے طبیب ہو میں حازمیر ٹھیک ہے اچھا تو حاضر طبیبو یہ اس کا ڈاکٹر ہے یا اس کا طبیب ہے تو یہاں پر یہ ضمیر کی طرف ہم نے اضافت کر دی اب اگر مونس کے ساتھ میں ضمیر لگا دیں حاضر طبیبو ہوا کہ یہ فلان کا مطلب مونس کا ڈاکٹر ہے یا طبیب ہے اسی طرح یہ کہہ دیں حاضر طبیبو اخی حاضر طبیبو ابی تو اس انداز میں یہ ساری گفتگو جتنی آپ بدلتے چلے جائیں گے بار بار جملے بنائیں گے تو یہ آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا اب ڈاکٹر جو ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں میں بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں تو اسی طرح آپ کچھ نہ کچھ الفاظ اپنی طرح سے بڑھا کر تو مختلف انداز میں ڈاکٹر بھی بنائیں مثال کے طور پر دانتوں کا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے تو دانتوں کی جو عربی آتی ہے وہ ہے سن تو اس کی جمعہ اسنان تو اسی طرح آپ لگا دیں حاضر طبیبو الاسنانی کہ یہ دانتوں کا ڈاکٹر ہے یا اس کے لئے جو لفظ آتا ہے وہ ہے ڈینٹسٹ تو یہ ڈینٹسٹ ہے یعنی دانتوں کا ڈاکٹر ہے حاضر طبیبو الاسنانی اسی طرح کوئی دل کا ڈاکٹر ہے کارڈیالوجس جسے کہتے ہیں تو حاضر طبیبو الکل بھی اسی طرح بعض کار بالوں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو جو ہیر یعنی تو وہاں پر اسی طرح آپ شعر جو لفظ ہے عربی کا تو اس کو لگا دیں کہ حاضر طبیبو شعری اسی طرح سرجن بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر تو آپ الجراحہ یہ لحصات میں لفظ کا ذاوہ کا دیں کہ حاضر طبیبو الجراحہ تھی کہ یہ سرجری ڈاکٹر ہے یا سرجن ہے تو اسی طرح اس کو آنکھوں کے بھی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں تو آنکھ کی عربی ہے عین تو اس کی جمعہ ہوتی ہے عیون تو حاضر طبیبو العیون یہ آپٹو میٹریسٹ اس کی انگلیش آتی ہے مطلب جو آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے آپٹو میٹریسٹ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف کتاب کی ہاتھ تک نہ رہیں کہ بس جو جناب الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہم نے بس وہی پڑھنے اگر وہی بات طویر ہو جاتی ہے شروع میں میں نے پہلے سبق اندر اچھی خاص اس کے پر گفتگو کی ہے کہ کس انداز میں کس نے کیسے پڑھنا ہے تو بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں طبیبہ تم اب یہاں پر اسی طرح یہ سارے سبق اندر چلے گا کہ ایک مذکر کے لیے ایک موننس کے لیے ایک مذکر کے لیے ایک موننس کے لیے یہ سمپل سے آگے گفتگو ہے من حاضہ یہ کون ہے تو اگر ڈاکٹر ہے تو حاضہ طبیب من حاضی سوال بھی اسی طرح ہو جائے گا تو جواب بھی اسی طرح من حاضی تو حاضی ہی طبیبہ تو اب یہ طبیب کی موننس ہے تو اس میں بھی سارے وہی مانا ہو جائیں گے حکیم مطلب جسرہ طبیب کا معنی حکیم ہے محالی جو ہے فزیشی اور ڈاکٹر ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی پھر وہ موننس کے طور پر یہ معنی بن جائیں گے آگے جو تیسرا ہے تو ممر ریدون اس کے معنی بھی مختلف آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تیماردار اور دوسرا جو انہوں نے آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بڑی ہسپیٹل ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ڈاکٹر ہوتا ہے جو بڑا ڈاکٹر تو وہ مطلب وزر راؤنڈ پہ جسے کہتے ہیں راؤنڈ پہ آتا ہے جناب دس بجے ڈاکٹر آئے گا بارہ بجے آئے گا تو بڑا ڈاکٹر جو چیک کرنا ہے تھا تو اس کا ایک بقیادہ ٹائم ہوتا ہے تو اب اس کے علاوہ جو مریض کے پاس جو مریض ایڈمیٹ ہے تو اس کی جو دیکھ بال کے لیے جناب ڈریپ چینج کرنی ہے یا جو مطلب پٹیاں وغیرہ چینج کرنی ہے یا دیگر جو اس کی علاج مالجہ چل رہا ہے تو اس وقت جو اس کے اوپر جو مطلب مقرر ہے کہ اس نے اس کی خدمت کرنی ہے یا اس کی دیکھ بال کرنی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ممردن ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ ممردن اسی معنی میں ہے کہ ویسے تو اس کو کہہ دیں گے تیماردار لیکن جو میں نے عرض کیا ہے تو آپ نے اس کو ذہن بھی رکھنا ہے کہ یہ ممرد کون ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے تیماردار تو مطلب فیملی کے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک آد وہاں پر موجود ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ تصویروں کو بھی دیکھ کر غور کر رہے ہوں گے کہ یہاں پر یہ اسی معنی میں ہے کہ جو وہاں پر ہوسپیٹل کی طرح سے مطلب پوائنٹ ہوتا ہے تو من حازہ تو مطلب جب کوئی ہوسپیٹل گیا ہے تو وہاں پر کوئی اس طرح کا ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے مریض کے پاس تو وہاں کوئی پوچھتا ہے یار یہ کون ہے تو اس کو بھئی کہیں گے کہ حازہ ممرد ان یہ ممرد ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی خدمت کے لئے معمول ہے اور اسی طرح اگر مونس یعنی نرس ہے کوئی لیڈی ہے تو وہاں پر ممردت ان ہو جائے گا من حازی ہی حازی ممردت ان ٹھیک ہے آگے ہیں مدیر اس کے میں نے پہلے بھی معنی بیان کی ہیں تو اس کے بھی بہت سے معنی آتے ہیں جس طرح مسئول کے بھی کئی معنی ہم نے پچھلے سبق میں بیان کیا تو یہ اسی معنی میں ہے مدیر ان کے بہت سے معنی ہے جیسے محتمیم ٹھیک ہے یہ ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے اس طرح مینجر اور جو پچھلی ایک دہائی سے یہ ایک معنی ہاں رائج ہوا ہے بوس تو یہ اس کا معنی وہ بھی بن سکتا ہے سپریڈینٹ ڈائریکٹر پریزیڈنٹ کنٹرولر ہیڈ انچارج ایڈ امنیسٹریٹر ٹھیک ہے تو یہ بہت سے اس کے معنی آتے ہیں تو پریمسپل بھی آتا ہے جس طرح کے تصویر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اور مونس کے لئے بھی اسی طرح آتا ہے مدیرتن تو من حازہ تو حازہ مدیرن حازہ ہی مدیرتن ٹھیک ہے اس انداز میں ان کو آپ لے سکتے ہیں آگے والے صفحے پہیں یہاں پر بھی کچھ الفاظ اور تصویریں بھی ردی ہیں ہیں تو معذف معذف یہ ملازم کو کہتے ہیں ملازم اجیر یا ملازم کام کرنے والا یا اس کے اور بھی الفاظ کے مطلب معنی آتے ہیں تو من حازہ یہ کون ہے اسی طرح من حازہ ہی تو حازہ ہی معذفاتون اسی طرح کہ آگے خالد یہ مذکر ہے اس کے پر مذکر کے ساتھ سے سوال جوابہ بنائیں زینب یہ مونس ہے مونس کے ساتھ سے سیزن سمان اور مریم کے اوپر تو بہرحال یہ آسان تھے آگے والی مشک کی طرح بڑھتے ہیں اتدریب رابع چوتھی مشک اجری تمرینہ کمافی المثالینی تم مشک کو حل کرو جیسا کہ دونوں مثالوں میں ہے یعنی دو مثالیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں تو اسی طرح پر آپ نے کرنا ہے تو یہاں پر جو ایک تو یہ ہوگا کہ مازا تا ملوک کے ساتھ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اور اگر مطلب پوچھنا ہے کہ آپ کون ہیں تو من انتا یا من انتی اس انداز میں سوال ہوگا تو مازا تا ملو آپ کیا کرتے ہیں تو اب سامنے والا جو ہوگا وہ بتا دے گا تو انا طالب میں طالب علم ہوں انا مہندیس انا فلان انا فلان تو یہ جو کچھ بھی آپ بول دیں گے تو یہ آپ کا جملہ درست ہو جائے گا تو اصل مقصود ہے پریکٹس تو پریکٹس آپ نے کرنی ہے بار بار آس پاس اپنے دیکھیں جو چیز نظر آئے تو آس پاس جو جملہ بان سکتا ہو تو اس کے اوپر بنا دیں اگر کسی کا عربی معنی نہ آتا ہو تو آپ ڈکشنی اٹھائیں اور وہاں سے اس کو دیکھ لیں کہ اس کا عربی میں کیا عبارت اس کی بنے گی کیا جملہ بنے گا ٹھیک ہے تو بہرحال مازا تا ملو آپ کیا کرتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں انا طالب علم یعنی میں طالب علم میں سٹوڈنٹ ہوں آگے مونس کے والے سے اور جملہ چینج کیا ہے انہوں نے سلمہ تو سلمہ ہے تو کہتے ہیں من انتی آپ کون ہیں تو اب یہاں پر اپنا تعریف کروانا ہے انا سلمہ میں سلمہ ہوں یا یہاں پر جو آپ نے پہلے چیزیں پڑھ لی ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میرا نام اسمی سلمہ ٹھیک ہے اس انجاز میں یہ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر دو اس روپ انہوں نے بیان کی ہیں ایک تو کام کرنے کے والے سے دوسرا ہے کہ تعریف کے والے سے تو اب اس کو مذکر کے والے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی من انتا من انتی یہ مذکر کے والے سے نام پوچھنے کے والے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مسمو کا یا مازا اسمو کا لیکن یہاں پر من انتا بھی آ گیا من انتا یا من انتی اور اسی طرح مازا تعملو یا مازا تعملینا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ مونس کے والے سے ہو جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اب آگے بلال اور طالبہ تو اسی طرح پر آپ نے سوال بنا رہے ہیں اب بلال ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سوال پوچھنا ہے مقصود ہے تو من انتا آپ کون ہے تو وہ کہے گا کہ انا بلال یا اسمی بلال ٹھیک ہے جو بھی آپ بنانا چاہیں طالبہ تن تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور سوال کسے کیا جا رہا ہے مونس سے ٹھیک ہے تو مازا تعملینا ٹھیک ہے آپ کیا کرتی ہیں تو وہ بتا دے گی کہ انا طالبہ تن کہ میں طالب علم ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں آگے دو لفظ انہوں نے بیان کی ہیں محاسبن اور محاسبتن تو حساب کتاب کرنے والا مطلب یہ جو حساب لفظ آپ نے سنا ہے تو حساب کتاب کرنے والا جس کے پاس پورا پورا کھاتا ہوتا ہے کسی کاروبار کا یا کسی فیکٹری کا یا کسی جناب کمپنی کا تو محاسب اکاؤنٹ ٹھیک ہے منچی بھی بعض کار اس کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بہرحال ان کے والے سے سوال کرنا ہے تو اب اگر آپ من انتہ کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں تو وہ آپ صرف تا سکتا ہے کہ انا محاسبن اگر منس ہے من انتی تو انا محاسبتن یہ مذکر منس کے حساب سے لگ لگ ہو جائے گا آگے بھی ہو سکتا ہے نیا لفظ آپ کے لئے سائکن اور سائکتن تو سائکن کہتا ہے چلانے والا تو چلانے والا کون ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے تو یہ ڈرائیور کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے چلانے والا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوسط ہے سوال کہ آپ کون ہیں بھائی تو وہ آپ کو یہ اسی انداز میں جواد دے گا کہ من انتہ انا سائکن من انتی انا سائکتن ٹھیک ہے مدردس یہ آسان لفظ ہے مدردس مطلب لیکچرار یا ٹیچر یا ٹیوٹر یا ایجوکیٹر کے منہ بھی آتا ہے تو آپ کون ہیں تو کہتا ہے انا مدردسون ٹھیک ہے من انتہ انا مدردسون من انتی انا مدردسون ٹھیک ہے اب آگے مہندسون اور مہندسون یہ بھی lifahаз نئے ہوں گے آپ کے لئے ہو سکتا ہے تو مہندس کہتے ہیں انجینئر ٹھیک ہے آرکی ٹیکٹ تو اب من انتہ آپ کون ہیں تو اب آگے اگر اس کا یہ پیشہ ہے اگر یہ وہ اس کام میں مشہور ہے تو وہ کیا کہہ گا اسی طور پر موناز کے بلے سے مان آنتی آنا مہندیسہ تون